اس موڈیول میں ہم ایک اور ٹیپ فرم کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ٹیپ فرم ہے براڈ فش ٹیپ فرم اور اس کا زولوجیکل نیم ہے ڈائی فیلو بواثریم لیٹم اب اس کو ہم ٹیپ فش براڈ فش ٹیپ فرم کیوں کہتے ہیں کہ نورملی یہ ہمیں نورتھ امریکہ کے ندرن پارٹس میں گریٹ لیکس جو ہیں وہاں پر جو فشیز موجود ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے اس کا نام جو ہے براڈ فش ٹیپ فرم ہے اب یہ ٹیپ فرم جو ہے اس کے اندر بھی سیم وہی سٹرکچر موجود ہوں گے جو کہ پیراسائٹس کے اندر ہیں یعنی اس کے اندر سکولیکس موجود ہے سکولیکس جو ہے یہاں پہ کافی بڑا ہوگا یعنی بڑا ہوگا تو اس کے اندر دو لانگیچوڈنل گروفز موجود ہوں گے اور یہ گروفز جو ہے وہ کیا کریں گے یہ ہوسٹ کی باڈی کو اٹیج کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اب اڈرٹ ورم جو ہے اس کی لینکھ جو ہے ٹین میٹر تک بھی ہو سکتی ہے اور کیونکہ یہ پیراسائٹ ہے سو ایٹ ویل لے آ لارج اماؤنٹ آف ایگز اور ملین آف ایگز اپنے پورے لائف سائیکل میں ایک فیمل جو ہے شی کن لے پھر پروک روٹیٹس جو ہے دے ریلیس ایگز تھرو دہ یوٹیرائن پورز اور جب یہ ایگز ڈیپوزیٹڈ ہوتے ہیں فریش وارٹر میں وہاں پر ایگز ہیچ کریں گے ہیچ کرنے کے بعد وہی یہ لاروال سٹیجز جو پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں انہی لاروال سٹیجز کو یہ ریپیٹ کریں گے یعنی ایک جو ہے this will develop into a ciliated larvae جس کو ہم corcadia larva اور بھی کہیں گے اور اس کا جو سنگولر ہے that is coracidium اب یہ لاروال جو ہے coracidia this will swim until small crustaceans جن کو ہم copy port کہیں گے وہ ان کو ingest کر لیں گے اب یہ لاروال جو ہے they shed their ciliated coats and develop into our another larval form اور اس لاروے کو ہم کہتے ہیں procircoid larva اب اس procircoid larvae کو کیا ہوگا آگے کیونکہ یہ copy ports میں ہے copy ports جو ہیں کیا ہیں crustaceans ہیں fish کا food ہے جب fish as a food ان copy ports کو use کرے گی تو یہ fish کی body میں enter ہو جائیں گے اور fish میں یہ کہاں رہیں گے fish کے muscles کے اندر اور وہاں پر جو ہے ان کی development ہوگی into another larva form اور وہ اس کو ہم کہیں گے plerocircoid larva اب فیش ان کو کھاتی جائیں گی فیش جو ہیں smaller fishes ان کو adult fishes کھائیں گی اور adult fishes کے اندر جب یہ larva موجود ہوگا تو وہ fish اس وقت normal fish نہیں ہوگی that is called an infected fish اب جب اس infected fish کو دوسرے carnivores یا human beings بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ان کی body کے اندر in infected raw اور poorly cooked fishes جو ہیں یہ larvae ان کے ساتھ ہی human body کے اندر transfer ہو جائیں گے اور وہاں پر پھر یہ they will develop and ultimately grow into an adult worms this is the life cycle of broad fish tape worm جس کو ہم diphylo botryum latum بھی کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ human being ہے human being کی body کے اندر this is a scolix scolix جو ہے adult this is adult جو ہے اس کی small intestine کے اندر یہ موجود ہوں گے اور اس کا اگر ایک scolix لے کے ہم دیکھیں pro grotted دیکھیں تو یہاں پر بہت زیادہ immature eggs جو ہیں they are released اب یہ immature eggs جو ہیں once they are released they pass through feces اور eggs they development ان کی start ہو جاتی ہے water کے اندر water کے اندر جب یہ develop کریں گے تو then they are free floating once they are free floating they can be food of this copy port یہ copy port ہے small crustaceans یہ ان larva کو as a food ingest کریں گے use کریں گے اور یہاں پر copy ports جو ہیں then this develop into another larval stage جس کو ہم کہتے ہیں provoke required larva in the body cavity یہاں سے پھر یہ infected human جو ہے fish کے اندر transfer ہوں گے fish جو ہے then this will be eaten by the human being اور اس کا larva جو ہے smaller fish بھی میں آ سکتی ہے کہ copy ports کو کھائیں گی یہ small fish small fish کو پھر یہ adult fish کھائے گی اور adult fish کو پھر human being کھائیں گے یعنی اس کا life cycle جو ہے broad fish tape worm کس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کو broad fish tape worm کہ اس کے life cycle میں دو تین fishes جو ہیں وہ involve ہوں گی اور ultimately یہ fish جو ہے large fish اس کی body میں آ کر اس کی development complete ہوگی اور human اس کو اگر ingest کر لیں گے through uncooked food human being also